XML DOM میں اب ہم دیکھیں گے create a text node کہ کس طرح سے ہم ایک text node بنا سکتے ہیں ایک XML DOM کے tree کے اندر تو create text node method create a new text node تو create text node method exist کرتا ہے DOM اس کی support provide کر رہا ہے ہمیں اور اس کے ذریعے جو ہے ہم XML DOM tree کے اندر جو ہے کوئی text node create کرنے کی provision لے سکتے ہیں تو اس چیز کو practically demonstrate کرتے ہیں create text node.html کے تھو اور پھر ہم اس ڈیمو کو دیکھنے کے بعد ہم discuss کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈیمو میں اس چیز کو ہم نے practically demonstrate کیا اس کا usage کیا ہے ہم نے دیکھا کہ بکسٹور جو ہے ہماری بکسٹور.xml میں ہمارا main tag ہے بکسٹور بکسٹور جو ہے ہمارا root element ہے اور یہاں پہ یہ enclose ہو رہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس different books کی information پڑھی ہوئی ہیں اور different categories تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان information کو ہم نے کس طرح سے define کیا ہے اس بکسٹور کے اندر ہم نے example format use کیا تو اس کے لحاظ سے ہمیں different tags لگانے تھے جیسے ہم نے بک کا tag لگایا which represent کہ یہ ایک بک کی information ہے اور اس بک کے اندر ہم نے category کا attributes اس لیے رکھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ بک کس category میں fall کر رہی ہے جیسے یہ category cooking ہے اسی طرح سے اس بک سے related further کچھ information ہے جو اس بک سے associated ہے جیسے اس کا title ہے author ہے year ہے and price ہے اور ان کی information بھی ان کے tags کے اندر enclosed ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہی اسی طرح سے اگلی بکس میں بھی یہی اسی طرح کی different information repeat ہو رہی ہے تو books.eximl میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کس طرح سے ایک bookstore کو آپ define کر سکتے ہیں ایک XML file میں اور bookstore میں multiple books ہیں لیکن یہ sample کے لیے ہم نے جس چار books کا data رکھا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں create text node.html میں تو یہ ایک HTML document ہے اور اس کے اندر اس کا child element body ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک paragraph لگایا ہے جس کو uniquely identify کرنے کے لیے ہم ایک ID دے رہے ہیں demo یہاں سے ہمارا script start ہو رہا ہے اور یہ script جو ہے یہ java script ہے اور اس کو دیکھیں گے ہم کس طرح سے use کرتے ہیں text node create کرنے کے لیے تو جیسے already discuss کر چکا ہوں میں کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم XML HTTP request کا object بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں اس کی discussion ہم previously lectures میں describe کر چکے ہیں آپ ان lectures کو refer کر لیں یہاں پر یہ جو object بنائی ہے xhttp object میں maintain ہو گیا ہے xhttp object جو ہے یہ on ready state change کو check کر رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے further یہ دو conditions check ہو رہی ہیں ان دونوں conditions کا summarize مقصد یہ ہے کہ آپ server کو دیکھ رہے ہیں کہ server response کے لیے ready ہے اور اس کے علاوہ available ہے یہ نہیں اگر یہ دونوں conditions meet ہوتی ہیں تو my function call ہو رہا ہے اور اس میں xml http request کا object پاس ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی books.xml memory میں load ہو چکی ہوتی ہے اور جب یہ function call ہوتا ہے تو یہ xhttp request کا جو object آیا ہے یہ xml میں ہم نے receive کیا اور xml.response xml یعنی یہ جب memory میں load ہو گئی xml file تو in fact اس نے جو اس کا reference maintain کیا وہ xml doc میں تو in fact ہم اب xml doc کے ذریعے books.xml کی tree کو access کر رہے ہیں پھر کچھ variables ہمیں required سے اس program کی demonstration کے لیے x, y, i new element, new text and txt کچھ نام جو ہیں وہ self-explanatory ہیں جیسے یہ new element node کو refer کرے گا یہ new text node کو refer کرے گا اور یہ simple کسی text value کو refer کرے گا x, y اور i کو بھی ہم describe کر لیں گے آگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں xml doc جو ہمارے books.xml جو tree تھا اس کو refer کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم function call کر رہے ہیں method call کر رہے ہیں create element تو create element جو ہے basically ہم نے ایک element node بنا رہے ہیں جس کا نام ہوگا addition اور یہ جو node بن رہی ہے وہ new element میں assign ہو جائے گی اسی طرح سے ہم xml doc میں create text node کر رہے ہیں اور text node اس کا مطلب ایک اور node ہوگی جس کا نام ہوگا first اور یہ new text میں assign کر رہے ہیں اور new element کے اندر append child کا function call کیا اور new text جو ہے اس کے اندر ہم append کر چکے ہیں اب xml doc.get elements by tag name اور ہم نے اب پورے tree کو process کیا اور اس میں سے وہ تمام tags جو books کے نام سے declare ہیں وہ سارے retrieve ہو گئے لیکن in fact ہم نے اس کے آگے zero mention کر دیا اس کا مطلب first book کا جو tag ہے وہ retrieve ہوا تو وہ کس میں maintain کر لیا ہم نے x میں اب ہم یہ جو نیا element ہم نے بنایا ہے یہ basically ہم x کے اندر append کر دیتے ہیں یعنی ہم ایک addition کا tag append کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایک text node بنا رہے ہیں first تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں x length is equal to x.child nodes.length یعنی اس کا مطلب first book کی جتنی child nodes ہیں ان کی length basically x length میں return ہو جائے گی اور y میں آپ x.first child یعنی اس کا جو first child ہے which is title وہ y میں assign ہو جائے گا اور یہاں پر آپ text ایک variable آپ نے empty رکھا اور loop کر رہے ہیں اب یہاں پر i is equal to zero variable i declare کیا جس کو ہم نے zero سے initialize کر دیا i جو ہے وہ x length تک چلانا ہے یعنی جتنی آپ کی first book کے اندر elements ہیں تب تک loop چلانا ہے اور i plus plus اب if y.node type is equal to one یعنی one جو ہے یہ basically node type one جو ہے یہ basically element node کو چیک کرنے کے لئے ہوتی ہے اگر element node type کی node آدھاتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ y.node name node کا نام print کرنا ہے اور وہ text variable میں جو ہے وہ append کرتے چلے جانے ہے اور اس کے آخیر میں break یعنی new line اور y کو increment کرنا ہے y.next sibling یعنی next element node پہ جمپ کر دیں جب یہ loop process ہوگا تو text میں تمام کے تمام element node کے نام آ چکے ہوں گے اس کے بعد ہم loop کے باہر لکھ رہے ہیں document.get element by id demo تو basically اب current document میں آپ search کر رہے ہیں اس element کو جس کا id demo ہے تو یہ p مل جائے گا اس کے inner html میں means اس جگہ پر دونوں paragraph کے starting اور ending tag کے درمیان میں inner html کا مطلب یہ ہے ایک assign کریں یہ text جو ہی اس loop سے آپ نے text build کیا یعنی تمام element nodes کے نام تو جب ہم اس file کو mozilla میں mozilla firefox میں open کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں title, author, year, price and edition یہ ہمارا نیا اضافہ تھا اور تمام کے تمام آپ دیکھ سکتے ہیں element nodes کے نام آ گئے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان کے text بھی print کروا سکتے تھے وہ بھی possible تھا تو یہ سب آپ جو ہے loop کے ذریعے process کر سکتے ہیں اور اس script میں آپ دیکھیں آپ free ہیں بقاعدہ طور پر آپ جو چاہیں program لکھ سکتے ہیں ہم نے multiple demos میں مختلف کام کی ہیں لیکن اب آپ اس DOM کو process کرنے میں اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی چھوٹی example کو DOM کے ذریعے یا کسی example کو DOM کے ذریعے process کرنے کے قابل ہیں اب آپ اس میں کوئی بھی نئی نوڈ بنا سکتے ہیں نئے attribute بنا سکتے ہیں values پڑھ سکتے ہیں update کر سکتے ہیں کسی بھی data کو read کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں یہ سارے process آپ نے دیکھ لیئے step by step یہاں پر script end ہو رہا ہے body end ہو رہی ہے اور html جو ہے یہ آپ کی document یہاں پر end ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس code میں ہم نے نئی text node create کی اور اس کو value assign کی اور ہم نے اسے title کے ساتھ associate کیا اور اس کی output ہم نے browser کے اندر دیکھی جو ہزار آ رہی تھی ابھی ہم نے دیکھا demo create text node اور اس پر سب سے پہلے ہم نے books.xml file کو load کیا memory میں اور memory میں load کرنے کے بعد ہم نے element node create کی with value addition اور اس کے بعد ہم نے create a new text node with text first اس کی value ہم نے first رکھ لی اس کے بعد addition کے اندر ہم نے child کے طور پر text node کو append کر دیا تو it means کہ addition کی value first بن گئی اور اس کے بعد ہم نے append کر دیا addition کو to the first book اور پہلی book میں جو ایک نیا tag add ہو گیا addition اور اس کی value تھی first اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے process کر کے دیکھا تو mozilla میں آپ نے یہ output دیکھ لی تھی کہ tag add ہو گیا تھا اور output ہماری generate ہو رہی تھی